سٹیلیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلیس بیک کو کنوینرز عبداللہ سنی کنوینر لیگل سل محمد معیز نوراللہ خان مدین الرحمان جائنٹ کنوینرز پر مشتمل وقت نے وینکٹیش فرلو ڈی ایس پی محبوب نگر سے ملاقات کرتے ہوئے یتین ارسنگانند کے خلاف سخت مقدمات کے تحت مقدمہ درشکننے کی درقاز دی اس موقع پر مذکورہ قائدین نے ڈی ایس پی سے کہا کہ یتین ارسنگانند جو کہ مسلمانوں کی دل آزاری کا عادی ہو چکا ہے اس کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا بعد ازا میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خاجہ فیاسدین انور پاشا نے کہا کہ حکومت اتر پردیش اگر اس ملون کو سابق میں اس کی غلطیوں پر سزا دیتی تو یہ ملون آج یا جرعت نہیں کرتا عبدالرہادی ایڈوکٹ نے کہا کہ ملون ارسنگانند کے خلاف سارے ملک کے مسلمانوں میں ناراضگی ہے اور ریاست بھر میں مسلمان اس ملون کے خلاف شکایتیں درش کروا رہے ہیں اور ریاستی حکومت اس ملون کے خلاف سخت اقدامات کرے ورنہ مسلمان جمہوری احتجاج کے لئے پابند اہد ہے مقصود بن احمد زاکر ایڈوکٹ نے کہا کہ محکوان پولیس ملون نرسنگانند کے خلاف فوری مقدمہ درش کرتے ہی ایف آئی آر جاری کرے محمد عقی حسین تقی کنوینر ملی محاج نے کہا کہ ریاست بھر کے مسلمانوں کی جانب سے دی جا رہی درخواستوں پر ایف آئی آر درش کرتے ہوئے اس کو گرفتار کر کے حیدر آباد لائے اور اس کے خلاف ریاست کی عدالتوں میں مقدمہ چلائے بصورت دیگر مسلمانوں کے سامنے احتجاج کا دروازہ کھلا ہے اس موقع پر دیگر ملی محاس قائدین محمد بشیر، عمران قریشی، شیخ غوث مرزا جاوید بیک مجلس قائدین علیاس مجاہد محمد سجو عدیگر موجود تھے محمد سجو عدیگر موجود تھے موسیقی ایٹی نیتی آنند سوامی جو غازی آباد کا ہے اتر پردیش اسٹیٹ کا رہنے والا ایک سوامی ہمارے آخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال کر کے مسلمانوں کے جل کو تکلیف پہنچایا ہے لہٰذا آج ہم لوگ محبوب نگر کے پورے مسلمان ملی محاص اور متحد المسلمین مدلس پارٹی کے سب خائدین مل کر ڈی ایس پی آفیس میں اس کے خلاف میں ایک شکایت درس کرا کر اس کو عرص کرنے کے لیے دوا ادالا گیا لہٰذا ہم عوام شابیل کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سبر کا سبر سے رہے اور آگے ایسے حرکت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے ہم حکومت پر دباؤ بناتے رہیں آج مسلمانوں کے محبوب نگر کے ایک نمائندہ وفد نے ڈی ایس پی آفیس محبوب نگر پہنچ کر وہ تو پتہ ہے کہ غازی آباد کے رہنے والے سوامی سیمانن کی جانب سے حیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قسطاخیوں کی حد کر دینے کے معاملے میں سرکاری کاروائی کے سلسلے میں درخواست پیش کی گئی اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا ایسے زہریلے لوگ جو ملک کی امن کو درہم بھرم کرنے کے لیے ہمیشہ محطب اسلام کو نشانہ بناتے ہیں ان کی خلاف سخترین کاروائی وقت کی اہم ضرورت ہے اس تعلق سے پولیس اور حکومتیں اس سنگین معاملے کو سرف نظر کرتے ہوئے مسلمانہ کے مجرور جذبات کا کوئی احساس نہیں رکھتی اس لئے آپ لوگوں نے دیکھا کہ بامبے میں اور انگباد سے بامبے تک ایک آواز پر ہزاروں گاڑیاں ہزاروں سیکل موٹریں ہزاروں حکیلیں نکلیں اور ممبے کا راستہ جام ہو گیا تلنگانہ کی حکمت سے مطالبہ ہے وہ اپنے طور پر ریاست بھر میں مسلمانہ کی تینیس سے دی جانی درخواستوں پر فقط کاروائی کریں اور ہم حبوب نگر سے بھی تلنگانہ بھر کے چلو ہیدرباد کا نعرہ دیا جا سکتا ہے جب ان کے ہاتھ میں لائن اررر باقی نہیں رہے گا اس سے پہلے کہ مسلمان جمہوری حق کا استعمال کریں اس سے ساتھ سخت کاروائی ضروری ہے ہم سمجھیں گے پولیس صالح ہماری بات سمجھیں گے سخت کاروائی کے ذریعے اس ناسور کو ملک سے نکال پھیکتی کوشش کریں گے یتین ارزنگ آرند جو بارہا اس طرح کی گستخیوں کا ارتکاب کرتا ہے اس سے خبر بھی اس نے مسلمانوں کے خلاف دھرم سنسد میں دلاجاری کے بیانات دیئے تھے اگر اس وقت اترپتہ شکومت کی جانب سے اس کو اگر گرفتہ کیا جاتا یا اس کے خلاف کاروائی کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یتین ارزنگ آرند یتین ارزنگ آرند آج اس طرح کی گستخی کرنے سے خاموش رہتا لیکن اترپتہ شکومت اور مرکزی حکومت کی بارہا اس معلوم کی پشت پناہی نے اس معلوم کی حمد افضائی کی ہے اور پھر اس نے دو دن خبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہن اقدس میں گستخی کا جرد کی ہے لیکن جب تک ہمارے رہے ہم نے جمہوری انداز میں احتیاج کا دروازہ کھلا ہے اس ملک کے مسلمان ضرور جمہوری انداز میں احتیاج درج کریں گے ہم اترپتہ شکومت سے مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری یتین نرزنگ آرند کے خلاف سخت دفعات قید مقدمہ درج کرتے ہیں اسے چالاخوں کی پیشے کریں اگر ایسا نہ ہی ہوتا ہے تو جس طرح ریاست تلنگانہ میں مختلف علاقوں میں اس کے خلاف درخواستیں جا رہی ہیں پولیس محکومے میں ریاستی حکومت اس کا نوٹ لیتے ہوئے افیار درج کرواتے ہوئے اس ملون کو گرفتار کر کے ہیدر آباد لائے اور یہاں کی ازار ازم اس پر مقدمہ چلائے اگر تلنگانہ کی حکومت بھی جو اپنے آپ کو شکل حکومت کہتی ہے اگر اس کام کرنے میں ناکام ہو گئی تو انشاءاللہ ہم جو ہمارا جمہوری اتجاج کا حق ہے انشاءاللہ ہم اتجاج کریں گے ہم یہ آٹھ دن کا وقت حکومت کو دیتے ہیں کہ حکومت خصوص میں کوئی اقدام کرے اگر نہ کرے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم پھر اپنے حق کا استعمال کرتے اتجاج کریں